حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحدثو اِذ جاء آرابیون فقالا مترسا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آذر ہوا اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گئے یہ سوال کیا متسعہ قیامت کب آئے گئے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اِذَا دُّیَعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آگئی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آگئی ہے قَالَا كَيْفَ اِدَاعَتُهَا عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تشریف پوچھیں حضور سے تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماد کیجئے قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آگئی جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حق دار نہیں ہوں گے جب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن آ جائے گا جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کا پھر انتظار کرنا آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانہ تھا یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوگ پا رہی اور ہمارا ملک ذریع ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال اس پہ جب بہت شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا تو جب نااہل لوگ ایسی مستدوں کے اوپر اور ایسے مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمالی یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی سورہ اخلاق تک نہیں آتی ہے تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کے نہیں ہے آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ کیا کسی شائر نے کہا تھا کہ ہر شاخت پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا دربان شود این ارکان سلطنت ملک را ویران شود یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں دربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں